نمشکار دوستو آٹھ فروری دو ہزار بائیس کے ڈیلی نیوز انیلیسس کرنٹ افیس ڈسکشن میں آپ کا سواگت ہے کون کون سی امپورٹنٹ نیوز ہے تو مینگلور نام کے شہر میں منایا جاتا ہے ایک فیسٹیول جس کا نام ہے کودیال تھیروز کے بارے ہم بات کریں گے چائنہ نے اپنا یہ جو کمانڈر تھا گلوان ویلی کا کی فیباؤ جس کو ہماری سیکورٹی فورسز نے دوڑا دوڑا کے مارا تھا اس کو یہ جو ٹارچ بیرے بنایا تھا یہ ٹارچ پکڑ کے دوڑ رہا ہے اولمپک کی اس پرٹیکولر ڈیسیزن کو بیجنگ نے ڈیفرنڈ کیا ہے نیکسٹ سرسکا ٹائگر ریزرو میں ٹائگر کی پاپلیشن پھر سے پرولیفریٹ کر رہی ہے اس ریسپیکٹ میں کارٹیکل اس کو دیکھیں گے گراؤنڈ وارٹر ڈیپریشن کے کچھ سٹیٹسٹکس نکل کے آ رہے ہیں ریسنٹلی اس کے بارے میں بات کریں گے پی ایم کی ایرز فنڈ میں آیا ہوا کتنا پیسہ آپ تک کھرچ ہوا ہے کون سے فائننشل ایر میں کتنا پیسہ آیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے میڈیا اکریڈیٹیشن گرائیڈ لائنز اکریڈیٹیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو ریکوگنائز کرنا تو گورنمنٹ اگر کسی میڈیا پرسنل کو ریکوگنائز کر رہی مطلب گورنمنٹ اس پرٹیکولر پرسنل کو اکریڈیٹیشن جو دیا جاتا ہے جنرلسٹوں کو یا بڑے بڑے میڈیا ہاؤزز کو وہ کس پرکار سے لیا جا سکتا ہے دینے کی نئی گائیڈ لائنز کیا ہیں اس رسپیکٹ میں ایک نیوز ہے اس نیوز کو دیکھیں گے لوکا یکتہ آڈیننس کو پینرائی ویجین صاحب نے پاس کرا لیا گورنر آریف محمد خان سے اپروول لے کے کیا ہوا اس لوکا یکتہ آڈیننس میں اس کو دیکھیں گے حالانکہ اس نیوز کو میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے لوکا یکتہ آڈیننس جب لے کے آئے تھے آپ کی پینرائی ویجین صاحب تو کانگریس کی سرکار بی جے پی کی سرکار سب اپوزیشن کر رہے ہیں کس کا آپ کا پینرائی ویجین صاحب کا لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ پینرائی ویجین صاحب نے اس کو پاس کرا لیا ہے تو اس کو سمجھیں گے پھر ترپورا پولیس کو دھمکی دی ہے سپریم کورٹ نے کس ریسپیکٹ میں دھمکی دی ہے اس نیوز کو سمجھنے کوشش کریں گے تو آگے بڑھنے اس پہلے آج ورڈ آف دا ڈے دیکھ لیتے ہیں دوستو سرکملیوکیوشن سرکملیوکیوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی آپ کسی ایک پرٹیکولر آئیڈیا کو کسی ایک پرٹیکولر سینٹیمنٹ کو کسی ایک پرٹیکولر تھیوری کو کم شبدوں میں بتا سکتے ہو لیکن آپ جرورت سے زیادہ شبدوں کا استعمال کر رہے ہو اتنے زیادہ شبدوں کا استعمال کر رہے ہو کہ اوورال مطلب ہی کنفیوز ہو جا رہا ہے مطلب دیکھے کیا لکھا ہوئے جہاں پہ کم شبدوں سے کام بن جائے وہاں پہ جرورت سے زیادہ شبدوں کا استعمال کرنا in a deliberate attempt to be vague اور evasive مطلب کی کم شبدوں میں بتائی جانے والی چیز کو آپ زیادہ شبدوں میں بتا رہا ہو زبردستی تاکہ آپ اوورال مطلب کو گمراہ کر سکو بھٹکا سکو سامنے والے آدمی کو proper طریقے سے اس آئیڈیا کو express نہ کرو اس context میں circumlocation نام کے شبد کا استعمال کیا جاتا ہے دیکھو کیا لکھا ہے کپٹ پورن باتیں کپٹ پورن مطلب کپٹ مطلب آپ کے لوگ negative sense میں شبد باہل لے بہت سارے شبدوں کا استعمال واق چکر بات میں ہی پھسا رہے ہو زیادہ بول بول کے دیکھو اس کا usage کیا ہے he was criticized for the use of circumlocation i am trying to avoid circumlocation in my writing جیسے کی میں آپ سے بولوں کہ circumlocation کبھی بھی اپنے UPSC کے answer papers میں مت کرنا to the point precise idea لکھو اور آگے بڑھو اوکی کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے لکھنے میں answer papers میں بھی circumlocation کا استعمال کرتے ہیں answer نہیں آرہا تو کچھ بھی لکھے جا رہے ہیں تو کچھ بھی مت لکھو unique ideas لکھو یہ بہت زیادہ ضرور یہ چلیے پہلی news اور آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو پہ like button دوستو if possible please click the join button آپ کے join button دمانے سے خاصا مدد ملتی ہے ویڈیو کو like اور share کریے اس سے ویڈیو کا engagement بڑھتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو youtube ہے وہی ویڈیو ریکمینڈ کرتا ہے تو ایویل consider کہ بھائی آپ ایک like اور share کا button دبائیں گے تو کافی مدد ملے گی اگر آپ کے پاس کچھ extra information ہے جو news میں بتا رہا تو آپ کومنٹ کر سکتے ہو اگر کوئی news میرے سے چھوٹ گئی ہے current affairs کی تو آپ کومنٹ کر کے بتا سکتے ہو instagram پہ follow کر لیجئے telegram group join کر لیجئے telegram group میں آپ کو pdf مل جائے گی اس particular lecture کی چلیے supreme court wraps triprapolis مطلب supreme court نے triprapolis کو دی ہے دھمکی اور سیدھے سیدھے اپنی دھمکی میں بولائے کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو superintendent of police یہاں پہ حاجری دینے آ جانا اور جو آپ کا home secretary ہے tripura کا وہ ہمارے پاس حاجری دینے آ جانا اب ہوا کیا ہے دیکھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ tripura میں recently communal دنگے ہوئے تھے اس کو بلائے تھا 2021 tripura rights تو 2021 tripura rights میں کیا ہوا تھا 20 اکٹوبر 2021 کو ایک رائٹ شروع ہوئے تھے جو موس تھے جو مسجد تھے ان کو شاید کچھ نقصان پہنچایا گیا تھا state میں ایک تو اس کے چلتے tripura میں communal tensions پھیل گئے تھے اندو مسلم لائی تھوڑی بہت ہوئی تھی fortunately سمیہ پہ چیزوں کو sort out کر لیا گیا سمیہ پہ چیزوں کو روک لیا گیا اوکے اب ہوا یہ کہ اس بیچ میں police نے کچھ ایسے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا جو کی social media کے اوپر کچھ باتیں پھیلا رہے تھے ٹھیک ہے police کا یہ بولنا تھا کہ یہ لوگ social media کے اوپر الٹی سیدھی باتیں پھیلا رہے ہیں تو overall ان کو arrest کرنا یہاں پہ ضروری ہے لیکن اس بیچ میں supreme court play میں آیا اور supreme court نے 10 janvary کو ایک order issue کیا اس 10 janvary کی order میں کچھ journalist اور باقی individuals کے نام تھے جن کے لئے specifically supreme court نے police کو بولا تھا کہ آپ ان کو arrest نہیں کروگے social media post کے اوپر سمجھ یہ پورا جو ترپورا rights والا مددہ ہوا تھا اس میں 10 janvary کو supreme court نے order دیا تھا اور بولا تھا کہ یہ individuals ہیں یہ journalist ہیں ان کو آپ social media post کی وجہ سے arrest نہیں کروگے لیکن اب یہاں پہ یہ رہا ہے کہ ان کو بھی ترپورا کی police arrest کر رہی ہے اور اس لئے ایک activist ترپورا کے سیم اللہ شبیر خان یہ پہنچ گئے supreme court میں اور انہوں نے پیٹیشن فائل کی کہ جب آپ نے 10 janvary order issue کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو arrest نہیں کرنا ہے تو دماغ گھوم گیا سپ کو ان کے social میڈیا post کی ویسے arrest نہیں کر ہوگے اس کے باوجود ترپورا police کی arrest کر رہی ہے اور اگر تم نے یہ چیز بند نہیں کی تو ترپورا کے superintendent of police ہمارے حاضری دینا آ جانا اور ترپورا کے state home secretary ہمارے حاضری دی جانا آ جانا سپریم court یہاں پہ literally ترپورا کی police کو دھمکاتے ہوئے بول رہی ہے کہ when we have issued an order to you then why you are not obeying that order پھر Supreme court یہ بھی بول رہی ہے کہ social media post کے اوپر overall ترپورا کی پولیس لوگوں کو harass نہیں کر سکتی ٹھیک ن ترپورا کی police کون سے basis پہ یہاں پہ لوگوں کو اپنے سامنے سمن کر رہی ہے تو using section 41 A of the code of criminal procedure OK تو کل ملا کے یہاں پہ دیکھو تو social media post کو اوپر کچھ lawyers کو اور کچھ journalist کو بک کیا گیا تھا سرکار کے دور Unlawful Activities Prevention Act کے اندر یہ case جب Supreme Court میں پہنچ تھا تب 10 جنوری کو Supreme Court کا order آیا تھا کہ social media post کے اوپر ان لوگوں کو arrest مت کرنا action مط دینا پول ایکشن لیتی جارہی ہے اس لئے سپریم Court کا order آیا اب کرنے کے لئے section 41 A کے اندر بہت سارے arrest order issue کیے گئے ہیں تو اس ریسپیکٹ میں Supreme Court کے Judges نے بولا ہے شاروخ خالم سے کہ جتنے بھی آپ کے arrest order issue کیے گئے ہیں ان کی آپ petition فائل کریے ڈائیری numbers میں انٹری کروائیے تاکی ہم جلدی کچھ action لے سکے تو یہ overall thripura میں news نکل کیا ہے جیس paper 2 Judiciary اور جیس paper 3 challenges to internal security میں news آپ ھوکام آئے گی next news the kerala governor gives essence to loka yukta ordinance سب سے پہلے میں آپ کو دو 3 points بتا دو کہ یہ loka yukta ordinance ہے کیا اس loka yukta ordinance سے ہوگا کیا لیکھ ordinance کے اندر overall corruption charges mal administration اور nepotism سے related اگر الزام لگتے ہیں office bearer کو office bearer جو ایک important administrative post پہ بیٹھا ہے وہ minister بھی ہو سکتا ہے وہ senior آئے سادھکاری بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی public official یا public servant ہو سکتا ہے تو loka yukta act کے اندر اس public servant کو سجا دی جاتی ہے اگر اس کے خلاف کوئی الزام prove ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اسی loka yukta act جس کو آپ بولتا kerala loka yukta act 19 jih ha state wise kerala loka yukta جو act 1999 کا اس کو یہاں پہ amend کیا ہے کس نے pinarai vision صاحب نے ordinance کے through اور اس میں بولا کہ جا رہا ہے کہ مان لیجیے loka yukta act کے اندر کوئی competent authority ہے اب loka yukta نے investigation کی اور investigation کے آدھار پر جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے جس ایسے جو action لے لیا جاتا تھا guilty public servant کے against action لینے سے پہلے اب اس recommendation کو review کیا جائے اور تین مہینے کے اندر competent authority is بات کو decide کرے گی کی action لینا ہے یا نہیں لینا ہے اور میں آپ بتا دوں Kerala loka yukta act کے اندر chief minister کے خلاف بھی action لیا جا سکتا ہے یعنی خود Pinner Rai Vision صاحب کی خلاف action لیا جا سکتا اور یہ لے کون سکتا ہے تو chief minister کے خلاف action لینے جو competent authority ہے governor of Kerala اور اگر minister کے خلاف الزام لگائے گئے تو competent authority ہے chief minister of Kerala اسی برکار سے cabinet اور باقی public post کے لیے بھی competent authority بنائی گئے ہیں اب ہو یہ رائے کی Pinner Rai Vision صاحب کے اوپر خود corruption کے Kerala Kerala کی سرکار Loka یوکتہ میں appoint کر سکتی ہے یہ بھی یہاں پہ change کیے گئے ہیں اس particular ordinance کے دروں تو اس سے BJP اور جو اپوزیشن political party کے members ہیں وہ بول رہے ہیں کہ Loka یوکتہ Act کو کمزور کر دیا ہے Pinner Rai Vision صاحب نے Kerala اس کو Theru بولتے ہیں کون کنی میں رت ستو بولتے ہیں کن نڈ میں ہوتا کیا ہے کہ ایک بڑے س رت مطلب ایک پالکے کہہ لیجئے wooden palanquin جس میں بھگوان جی کو بٹھائے جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو decorate کیا جاتا ہے ریڈ اور وائٹ میں آپ کو پرٹیکولر فوٹو میں یہ رت بھی نظر آ رہا اور اس کے بعد اس رت کی سواری ہوتی ہے پورے شہر میں اس کو دیال تھیر car festival بولتے ہیں بہت پومپ بہت انتھوزیازم پورے شہر منگلور میں یہ تیوہار ہے وہ پورے ڈین ہریٹ جن کلچر میں کام آئے گا یہ نیوز اس کنٹیکس میں ایمپورنٹ ہے ون لائنر UPSC کہیں پہ بھی پوچھ جا سکتی کو دیال تھیر یاد رکھئے گا اس کو تھیر بولتے کون کن 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 مین مین چلیے چلیے نیچ بات کرتے گورنمنٹ ایشوز نیو میڈیا ایک ایک ڈیٹیشن گائیڈ لائنس سرکار نے سینٹرل میڈیا ایک 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 ڈیٹیشن گائیڈ لائنس دو ہزار بائیس ریلیز کی جس میں یہ بتایا جائے گا کس پرکار سے ایک جن میڈیا ہاؤس دیا جا سکتا ہے دونوں ہی چیزیں رد کرنے کے رسپیکٹ میں کسی بھی جن میڈیا ہاؤس کیا بولا گیا کہ اگر ایک جن ایک ایک کسی ایسے کام میں ہوتا ہے جو کی سکیورٹی کو سویرینیٹی کو انٹیگریٹی کو فرنڈی سٹیٹس جو فورنڈ سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ ریلیشن کو پبلک آرڈر کو اگر کوئی بھی کسی پرکار کا نقصان پہنچاتا ہے یا پھر اس کو کسی سیریس کاغنیزیبل آفنس سے چارج کیا جاتا ہے تو ایسے کیسز میں اس پرٹیکولر جنرلیسٹ کا سرکار کے دورہ اس کو رد کیا جا سکتا ہے اور بھی کچھ گراؤنڈ جیسے کی کوئی جنرلیسٹ یا میڈیا آس کا accreditation رد کیا جا سکتا ہے پھر اپنے نام کے ساتھ accredited to government of India یہ نہیں کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سا chanted accountants ہوتے ہوتے جو industrial کال مال کو financing بتانے والے لوگ ہوتے ہوتے اس industrial مال کی مارکت میں گورمنٹ ریکوگنائسٹ سی ہے گورمنٹ ریکوگنائسٹ سی آر اس پرکار کی چیزیں اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں تو وہ میڈیا پرسنل جن کو گورمنٹ اکریڈیٹیشن ملا ہوا ہے وہ اپنے نام کے سامنے یہ نہیں لکھ سکتے ہیں اکریڈیٹیٹیٹیٹو تو دہ گورمنٹ آف ہنڈیا یہ بھی یہاں پر بتایا گیا چونکہ دیکھئے اکریڈیٹیٹیٹو تو دہ گورمنٹ آف ہنڈیا جنرلیسٹ اگر گورمنٹ کے اگینسٹ بات کر رہا تو گورمنٹ کے ل پر لاغو نہیں ہوں گے اب آپ بولو گے سب میڈیا پبلیش، ڈیجیٹل نیوز پبلیشرز اور ایکریڈیٹرز میں کیا کر کے تو دا ہندو کا ای پی پر چھپتا ہے تو یہ کیا ہے ایک ڈیجیٹل نیوز پبلیشر ہو گیا ٹھیکے لیکن ایکریڈیٹر مطلب ایگریگیٹر کون ہے تو آپ نے گوگل نیوز کھولا ہوگا گوگل نیوز بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں تو گوگل نیوز ایک ایگریگیٹر ہے الگ الگ میڈیا ہاؤزز کی نیوز کو ایک جگہ لے آیا ہے چھوٹی سی سنپٹ دکھا دی اگر آپ کو پوری نیوز پڑھا نہیں ہے تو آپ اس لنک پہ کلک کرو اور آپ اس مین میڈیا ہاؤزز کی ویب سائٹ پہ پہنچ جاؤ گے ٹھیکے بھائی تو اب ہی کے لئے جو ڈیجیٹل نیوز پبلیشرز ہیں ان کو ایکریڈیٹیشن کے لئے اپلائی کرنا پڑے گا کہاں پہ ان روز میں جتنے بھی ٹرمز اور کنڈیشنز لکھے ہیں ان کو یہاں پہ مانتے ہوئے یہ جو ڈیجیٹل نیوز پبلیشرز ہیں ان کی ویب سائٹ کم سے کم ایک سال پرانی ہونی چاہیے ان کا جو ایڈیٹر ہے وہ ایک انڈین نیشنل ہونا چاہیے ان کا ایک ریجسٹرڈ آفیس ہونا چاہیے انڈیا کے اندر جو کارسپونڈنٹ سے دلیہ نیوز پبلیشن کے ہونے چاہیے ٹھیکے نا جو کی کسی فورن نیوز پبلیشر کے لئے کام کرتے ہیں یسے بی بی سی کا اگر کوئی انڈیویجول بندہ انڈیا میں فریلانس بیسس پہ نیوز کور کرتا ہے تو اس کو سینٹر گورنمنٹ کا مطلب سرکار کا ایکریڈیٹیشن ایس ای جنرلیسٹ نہیں دیا جائے گا جی ایس پیپر ٹو چیلنجز ٹو انٹرنل سیکیورٹی تھو کمیونکیشن نیٹرکس میں نیوز کام آئے گا آپ بولو گے سر کہ اس ایکریڈیٹیشن ملنے سے ان جنرلیسٹوں کو فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھیں بہت فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس سرکاری ایکریڈیٹیشن ہے تو اس کا ایک پروپر ڈاکومنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس اور اس ڈاکومنٹ سے آپ کو بہت سی جگہوں پر ایکسس مل جائے گا کوئی ایمپورٹن گورنمنٹ فنکشن ہو رہا ہو کئی پر سپورٹنگ ایونٹ ہو رہا ہو تو ایسی جگہوں پر انٹری لینے میں یہ ایکریڈیٹیشن ڈاکومنٹ بہت کام آتا ہے آپ کیسے بتاؤگے کسی ایک انڈیویجول کو کہ آپ ایک پرٹیگولر نیوز کو کور کرنے آیا ہو آپ ایک جنرلیسٹ ہو اسی بیسس پہ بتاؤگے نا سرکار نے آپ کو ایکریڈیٹیشن دے رکھا ہے مطلب آپ ایک جنرلیسٹ ہو اور بہت سی جگہوں پر آپ کی انٹری اسی بیسس پہ ہو جائے گی نیکس نیوز ہے ون تھرڈ آف 10,990 کرون ان پی ایم کیرز فنڈ سپنٹ دیکھیں مارچ 2020 سے لے کے مارچ 2021 تک 10,990 کرون روپے آئے تھے پی ایم کیرز فنڈ میں جس میں 2021 فائننشل ایئر میں 3,976 کرون روپے خرچ کیے گئے یہ لکھا کہا ہے تو پی ایم کیرز فنڈ کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے ایز آف 31 آف مارچ 2021 پی ایم کیرز فنڈ میں 7,044 کرون روپے ایسے تھے جو خرچ نہیں کیے گئے تھے اس پی ایم کیرز فنڈ کو سٹ اپ کیا گیا تھا ایمرجنسی اور ڈسٹرس سچویشن کے لیے کوویڈ 19 پینڈیمک سے ایفیکٹیڈ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تو فنڈ کو یوز کیا گیا ہے کوویڈ کی ویکسینز خریدنے کے لیے ٹیسٹنگ کے لیے وینٹیلیٹرز کے لیے ٹیسٹنگ لیبس اوکسیزن جنریشن پلانٹس مائیگرنٹ ویر فیر ان سب چیزوں کے لیے یہاں پہ ان فنڈ کو استعمال کیا گیا ہے سو کرون روپے ان فنڈ سے لوکیٹ کیا گیا تھا ویکسین ڈیولپمنٹ کے لیے ابھی کے لیے یہ کلیر نہیں ہے کہ یہ پیسہ خرچ کیا گیا ہے کی نہیں کیا گیا ہے تو دیکھا جائے یہ فنڈ بنایا گیا تھا ستائیس مارچ دوہزار بیس کو اور پہلے پانچ دنوں کے اندر ہی اس میں تین ہزار چھہتر کرون روپے آ گیا تھے اب دیکھتے ہیں کہ اس فنڈ میں پیسہ ختم کہاں کہاں کیا گیا ہے تو بھئیہ مارچ دوہزار بیس سے مارچ دوہزار اکیس میں ون تھاؤزن تھری ہنڈڈ نائنٹی تھری کرون روپیز خرچ کیا گیا ہے چھہ پوائنٹ شہ کرون ڈوزز ویکسین خریدنے کے لیے جو کی سرکاری ہسپٹل میں فری میں باتنی ہے سرکار نے پھر ایک ہزار تین سو گیارہ ون تھاؤزن تھری ہنڈڈ ایلیون خرچ کیے گئے ہیں پچاس ہزار میڈ انڈیا ونٹیلیٹرز کے لیے جو کی اندر کی سرکار اور راجی کی سرکاروں کے ہسپٹل میں استعمال ہوں گے ایک ہزار کروڑ روپے راجی کی سرکاروں کو اور یونٹ ریٹریز کو دیئے گئے تاکہ جو مائیگرنٹس ہیں دوسرے سٹیٹ کے جو آپ کے سٹیٹ میں آ رکھے ان کے ویل فیر کے لیے ان کے بینفٹ کے لیے وہ راجی کی سرکاریں کچھ کریں دیکھیں ایک راجی کی سرکار سرکار مائیگرنٹس کے لیے اتنا نہیں سوچتی ہے اس کا بہت سمپل لوجک ہے وہ مائیگرنٹس کسی اور سٹیٹ سے آئے ہیں تو وہ کسی اور سٹیٹ میں ووٹر ہیں تو جس سٹیٹ میں وہ مائیگرنٹ ہیں وہاں پہ جب ووٹنگ پڑے گے تو ان مائیگرنٹس کے ووٹ کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا اس لئے راجی کی سرکاریں اکثر کر ایک ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ مائیگرنٹ کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتی ہیں وہ اپنے ووٹ بیس کے بارے میں زیادہ سوچتی ہیں اور یہ مائیگرنٹس ووٹنگ ڈالتے نہیں ہیں اس لئے کینڈر کی سرکار کا ان مائیگرنٹس کے بارے میں سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے اور پھر بتایا جا رہا بھائی کہ تو بھائیہ دوہزار بیس اکیس میں پی ایم کیرس فنڈ کو ڈومیسٹی ڈونر سے ساتھ ہزار ایک سو چورا سی کروڑ رو ملے ہیں چاہے وہ انڈیویجیل ڈونر ہو چاہے ایک بزنس ڈونر ہو اور فورن کانٹریبیشن سے چار سو چورانوے کروڑ روپے ملے ہیں ٹھیک ہے بھائی اوورال انسپنٹ بیلنس آپ کہہ سکتے ہو پچیس لاکھ روپے کا رفنڈ آ گیا تھا انڈیا میں سے یہ سب چھوٹی موٹی چیزیں ہیں تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اثرٹیو خرچ کرنے کے لئے پیسہ دیا ہوگا وہاں ہوا نہیں ہوگا تو واپس پی ایم کیرس فنڈ میں آ گیا یہ مائنر ریٹیل سے انگی اتنی ضرورت نہیں ہے فنڈ کے بارے میں جانے تو ایک پبلک کنیٹیبل ٹرسٹ ہے پرائیم مینسٹر کے چیئر میں نے اور میمبر سے ڈیفنس مینسٹر، ہوم مینسٹر، فائنس مینسٹر مائکرو ڈومیشنز، بہت سارے لوگ چھوٹا چھوٹا اماؤنٹ اور پیسہ بھی پی ایم کیرس فنڈ میں سمیٹ کر سکتے ہیں اور مینسٹر کوپرٹ افیرس نے بولا ہے کہ جو بڑے بڑے بیزنس ہاؤز ہیں وہ کارپوریٹ سوشل رسپونسیبیلٹی کے اندر جو خرچہ کرتے ہیں اس کے اندر بھی پیسہ دے سکتے ہیں پی ایم کیرس فنڈ میں اور اس کا پورا ٹیکس ریفرڈ ٹیکس سپنڈ مطلب جتنا پیسہ ڈونیٹ کیا اس کے اوپر ٹیکس نہیں بھرنا انکارپوریٹس کو جیس پیپر 2 اور جیس پیپر 4 میں نیوز آپ کو کام آئے گی نیکسٹ ہے دیپلیشن آف گراؤنڈ وارٹر تو بھئے سینٹرل گراؤنڈ وارٹر بورڈ سمیں سمیں پہ مانیٹر کرتا رہتا ہے ہمارے دیش میں جہاں جہاں پہ بھی گراؤنڈ وارٹر لیول کم ہے زیادہ ہے تو اس ریسپیکٹ میں اگر آپ دیکھو تو ریسینٹلی کمپیرزن کیا گیا ہے نومبر دو ہزار اکیس میں سینٹرل گراؤنڈ وارٹر بورڈ نے ایک ریپورٹ دی اور یہ پتا ہے کہ نومبر دو ہزار اکیس میں ہمارے جو گراؤنڈ وارٹر ہیں وہ کتنا ہے تو نومبر دو ہزار گیارہ سے لے کے نومبر دو ہزار بیس تک یہ جو پچھلے دس سالوں میں ایوریج گراؤنڈ وارٹر لیولز رہے ہیں اس کے کمپیرزن میں نومبر دو ہزار اکیس کی پرفارمنس کچھ ایسی بتائی جارہی ہے کہ تیس پرسنٹ کونوں میں گراؤنڈ وارٹر کم ہوا ہے ڈیکلائن ہوا ہے اور سبتر پرسنٹ کونوں میں گراؤنڈ وارٹر میں تھوڑا پانی بڑھا ہے اس کا پراپر انیکشن یہاں پہ لگا کے رکھا گیا ہے آندر پردیش کی بات کی جائے تو آندر پردیش کے 556 گراؤنڈ وارٹر کونوں میں پانی بڑھا ہے اور 149 میں پانی کم ہوا ہے similarly آندر پردیش کے دو گراؤنڈ وارٹر ٹیبلز پہ پانی بڑھا ہے آٹھ میں یہاں پہ کم ہوا ہے اس پرکار سے باقی سٹیڈز کا بھی ہلکہ فلکہ یہاں پہ ڈاٹر دے رکھا ہے اسپیسیفکلی آپ کو ڈاٹر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ جاننا یہ ضروری ہے کہ سینٹرل گراؤنڈ وارٹر بورڈ یہ اوورال سمیں سمیں پہ ہمارے دیش کے جو بھی بڑے میجر گراؤنڈ وارٹر ویلز ہیں وہاں پہ اوورال اپنی سٹیڈی وغیرہ کرتا رہتا ہے ویسے تو کوئی سپیسیفک ریزنز کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ انکوائری نہیں کی ہے سینٹرل گراؤنڈ وارٹر بورڈ میں لیکن ہمیں جنرلائز طریقے سے یہ پتا ہے کہ گراؤنڈ وارٹر کے لیولز گرتے کیوں ہیں تو بھایا آبادی بڑھ رہی ہے تو آبادی کی ویسے پانی کا کنزمشن بڑھ رہا ہے پلس فریش وارٹر کو یہ جو انڈسٹریز اپنے پرپزز کے لیے استعمال کرتی ہیں اس کے سے بھی فریش وارٹر جاتا ہے جیسے فار ازامپل کوئی انڈسٹری ہے آپ اس انڈسٹری کو اپنے انڈسٹریل پلانٹ میں پانی کی ضرورت ہے آس پاس کوئی ندی نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے ٹیوب بھی لگائیں گے اور گراؤنڈ وارٹر کھیچنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے پھر رین فال بھی اتنی نہیں ہو رہی ہے جو رین فال ہو رہی ہے اس سے ہم لوگ آپ کہلو کہ گراؤنڈ وارٹر اریسٹ نہیں کر رہے ہیں ہوتا ہے نہیں کہ رین فال ہوئی پیڑ ہم نے کٹ رکھے ہیں تو پہلے کہیں فارس تھا گراؤنڈ وارٹر مطلب پانی گرتا تھا وہ پانی فارسٹ کے ثورو سیپ کرتے ہو گراؤنڈ وارٹر کو ریچارج کر دیتا تھا اب آپ نے پیڑ کٹ دیے جگہ جگہ پہ سیمنٹ کی روڈیں بنوا دی تو اب جو پانی برستہ بھی ہے وہ بہہ جاتا ہے ویسٹ ہو جاتا ہے گراؤنڈ وارٹر کو ریچارج نہیں کرتا تو اس پرکار کی چیزوں چلتے ہیں انڈسٹریلائزیشن اربنائزیشن یہ جنرل ریزنس ہیں کہ گراؤنڈ وارٹر کم کیوں ہو رہا ہے اب ویسے دیکھا جائے تو گراؤنڈ وارٹر وارٹر اپنے آپ میں ایک سٹیٹ سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے نا لیکن کیندر کی سرکار ایسا بتایا جا رہا ہے کہ سمیہ سمیہ پہ راج جی کی سرکاروں کو رائے دیتی رہتی کہ کیسے آپ کو گراؤنڈ وارٹر کنزرف کرنا ہے مینج کرنا ہے رین وارٹر ہارویسٹنگ کے میزرز کو کیسے ایفیکٹیب لی ایمپلیمنٹ کرنا ہے اس کے لئے سرکار نے کیندر کی سرکار نے جل شکتی ابھیان لانچ کیا تھا 2019 میں جو کہ 2021 تک بھی چلتا رہا وارٹر ایفلیبیلٹی کو ایمپروو کروانے کے لئے پھر ایک کیمپین چلا گیا جل شکتی ابھیان کیچ دارین اس کو ہمارے پرائیم میریسٹر صاحب نے 22 مارچ 2021 کو شروع کیا اس پرکار کے اور بھی بہت سے کیمپینز چلتے ہیں راجیوں میں جیسے کہ راجستان میں چلتا ہے مکھ منتری جل سواہ ولمن ابھیان مہاراست میں چلتا ہے جل یکت شبھار گوزراد میں چلتا ہے سجلنم سفلم ابھیان تیل آنگنام چلتا ہے مشن کاکاتیا آندھا پردیش میں چلتا ہے نیرو چٹو بیہار میں چلتا ہے جل جیون ہریانی ہریانام چلتا ہے جل ہی جیون تو ایمیل نادو میں چلتا ہے کدی مرمات سکیم ٹھیک ہے تو یہ کچھ ہم نے سکیم دیکھی گراؤنڈ وارٹر سے ریلیٹر اور سنٹرل گاؤنڈ وارٹر بورڈ نے جو ڈاٹا دیا اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی جی ایس پیپر ون وارٹر ریسورسز میں نیوز آپ ہو کام آئے گی پھر نیکس نیوز ڈاٹا آن وارٹر بارڈیز اندہ کنٹری دیکھیں ہمارے دیش میں کتنی وارٹر بارڈیز ہیں کیا اس کا کوئی ہمارے پاس ڈاٹا ہے 1987 سے لے کے ہر پانچ سال کے ٹائم پیرڈ میں درشکتی کے اندر ہے پھر سے سنیئے 1986-1986 1986 سے 1987 سے شروع ہوتے ہر پانچ سال پہ ہر پانچ سال مطلب کوئن کوئنیلی کوئن کوئنیلی مطلب ہر پانچ سال میں ہر پانچ سال میں رورل علاقوں میں جو ہماری وارٹر بارڈیز ہیں اس کا ایک ایرگیشن سینسز کرائے جاتا ہے اس لئے اس کو مائنر ایرگیشن سینسز بولتے ہیں چونکہ اربن علاقوں کی وارٹر بارڈیز کو یہاں پہ نہیں کاؤنٹ کیا گیا اور ہولیسٹک وارٹر بارڈیز کا یہاں پہ ڈاٹا نہیں اگریگیٹ کیا گیا اس لئے مائنر ایرگیشن سینسز کہا جا رہا ہے اب آپ سمجھو یہ جو سینسز ہوا تھا یہ لازٹ ٹائم ہوا تھا 2000 آپ کہلو 17 میں تو پچھلی بار ہوا تھا ریفرینس یہ 2017-18 میں مائنر ایرگیشن سینسز جیوینیشن کیا کر رہا ہے کہ پہلا ہولیسٹک سینسز کنڈٹ کرے گا وارٹر بارڈیز کا تو اس مائنر ایرگیشن سینسز میں ہماری رورل ایڈیا کی وارٹر بارڈیز کو ڈامپا جاتا تھا اب all over country کتنی وارٹر بارڈیز ہیں کہاں کہاں پہ ہیں ان کا ایڈیا کتنا ہے کتنی گندی ہیں کتنی صاف ہیں اس کا ایک ہولیسٹک سینسز سرکار دورہ کنڈکٹ کیا جائے گا objective کیا ہے کہ ایک نیشنل ڈاٹا بیس بنایا جائے ساری وارٹر بارڈیز کی اوپر information کلیکٹ کی جائے سارے اسپورٹر آسپیٹس پہ کہ ان وارٹر بارڈیز کی سائز کیا ہے کنڈیشن کیا ہے ان کے اوپر کتنا انکروچمنٹ ہوا ہے ان کا use کیسے کیا جائے storage capacity کیا ہے یہ پورا کا پورا ڈاٹا اگر ہمارے پاس رہے گا نا تو آگے آنے والے سمیہ میں ہم اس بات کو assess کر پائیں گے کہ ہم اپنی وارٹر بارڈیز کو سچ میں پروٹیکٹ کر پا رہے یا نہیں پروٹیکٹ کر پا رہے مان لو آربان علاقوں میں کوئی وارٹر بارڈی تھی وارٹر بارڈی سوک گئی برباد ہو گئی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا چونکہ وہ وارٹر بارڈی کو ہم نے ڈاکومنٹ ہی نہیں کیا تھا تو ہمارے دیش کی وارٹر بارڈیز اگر ڈاکومنٹ ہو جائیں گی تو کم سے کم آگے آنے والے سمیہ میں ہم کو پتہ تو چلے گا کہ کون سی وارٹر بارڈی بچی اور کون سی چلی گئی تو اس سے conservation efforts کو ہم لوگ آگے بڑھا پائیں گے انکروچمنٹ سے اپنی وارٹر بارڈیز کو بچا پائیں گے اور state government کو بھی یہاں پہ involve ہونا پڑے گا government of india سمیہ سمیہ پہ state governments کو water bodies کی importance کے بارے ہم بتاتی رہتی ہے کہ وہ social economic development میں کتنی important ہے water security کے لئے کتنا important ہے تو اس respect میں ایک holistic census کر کے پورے دیش میں water bodies کا ایک overall database بنانا یہ اپنے آپ میں ایک بہت اچھا step ہے ٹھیک ہے بھائی تو یہ information provide کی گئی ministry of state for جل شکتی شریف پشششور تدو کے دوارہ راج صفحہ میں ایک written response کچھ data ابھی ہمارے پاس آ چکا ہے overall water bodies سے related شروع ہو چکا ہے it is undergoing اور آنے والے ایک دیٹ سال میں اس کی report بھی نکل کے آئے گی جی اس پی پرون water resources میں نیوز آپ پہ کام آئے گی پھر next better habitat management helps tiger flourishing سریسکا دیکھیں جو سریسکا tiger reserve ہے راجستان کی الورد district میں یہاں پہ کیا کیا گیا تھا کہ بھائی پاس کے tiger reserve سے رن تھمبور tiger reserve سے اٹھا کے helicopter یہاں شفٹ کیے گئے تھے جو سریسکا tiger reserve پھیلا ہے 1216 square kilometer علاقے میں 2008 میں رن تھمبور national park سے اٹھا کے tiger لے کے آئے گئے تھے سریسکا tiger reserve میں پچھلے چھے مہینے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سریسکا tiger reserve میں tiger کی population بڑھ رہی ہے اور لگ بھگ 25 پہ پہنچ گئی ہے اور اس پورے کے پورے سریسکا tiger reserve کو corporate social responsibility کے اندر تھیک کیا جا رہا ہے ایک بڑی private bank کی foundation جو کہ یہاں پہ پیسہ دے رہی ہے تاکہ forest department کے officials کے پاس کچھ resources آ جائے اور overall سریسکا tiger reserve کو holistic طریقے سے develop کیا جا سکے یہ یہاں پہ چالو ہو رہا ہے تو as a part of corporate social responsibility یہ جو بڑی private bank کی foundation ہے یہ grasslands کی development کے لیے انگیو لیٹس انگیو لیٹس کیا ہوتے ہیں مطلب goat deer چیزیں جس کو مار کے شیئر کھاتا ہے تو ان کا prey base بھی ہونا چاہیے تب tiger flourish کر پائیں گے اس prey base کے لیے پرے base جن کو tiger کھا زندہ رہے گا پوری کی پوری food chain ہوتی نا گنگر میں تو food chain develop کرنی میں رہ رہے ہیں تو obviously man wild conflict ہوگا man tiger conflict ہوگا تو اس کو avoid کرنا ضروری تو corporate social responsibility کے اندر وہ بھی یہاں ایسا promise کیا گیا اس private bank کے دور ٹھیک ہے پھر جو ایک ہزار families رہ رہ رہی ہیں یہاں پہ سریسکہ کے مادھوپور اندالہ کندل کا حریپور علاقے میں ان کو relocate کیا جائے گا اور relocation کے بعد ان villagers کو خاتے داری رائٹس دینا ہے تاکہ جن جن جگہوں پہ ان کو relocate کیا گیا وہاں سے ان کو نہ ہٹا دیا جائے تو کل بلا کہ سریسکہ ٹائگر ریزرف کا corporate social responsibility کے اندر holistic development ہو رہا ہے جیس پیپر 3 conservation اور بیو ڈسٹی می نیوز آپ کو کام آئی گی چائنا ڈیفنس چوئیس آف گلوان کمانڈر ایس torch pierre تو people liberation army نے جو چوز کیا تھا اپنے گلوان clash کے ایک کمانڈر کی فباؤ کو جس کو کافی چوٹے آئی تھی گلوان clashes میں کہ یہ winter olympic games کی opening ceremony میں torch لے کے دھوڑے گا اس respect میں انڈیا نے games کو boycott کر دیا تو اب یہاں پہ نہیں ہے ایسا یہاں پہ چائنہ کے spokes person Zhao Lijian بول رہے مطلب یہ جو کر رہے ہیں اس کو انڈیا open mind بے لے اور یہ جو کرتے ہیں اس کے اوپر انڈیا کچھ بولے نہ باقی western countries who criticise کر رہے چائنہ کہ یہ لوگ issue کو politicize کر رہے انڈیا 2 effect of policies and politics on developed and developing countries on India's interest in India Sephora بطلب developed and developing countries policies and politics کا India پہ interest پڑھے گا اس context میں یہ news آپ کو کھا ہیگئے انڈیا سپورا شیئر کریے گا یہاں پہ لیکچر ختم ہوتا ہے آج کی ساری important news آپ کو بتا دی اگر لگتا ہے کچھ